فلا ہم کو بنانا یاد رکھیے اور اس کی فائدہ اٹھانا ہے اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّا هَا أُولَئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَتَ وَيَزَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تذبیع کیا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپیشل حکمیں اور امیوں کے لئے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رات کی نماز پرستی یاد رکھی یہ ضروری ہوتی یاد رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پڑھتے تھے اللہ فرمارا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے مطلق قیام کرے نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تذبیعات بیان کرے اِنَّهَا أُولَى يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ جلی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں جلی ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں اور فرماتا ہے جلی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے بڑے بھاری دن قیامت کی ہلا کیا چھوڑے بھلائے بیٹھے ہیں یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اس کی عذاب کو اس کی ہلا کیوں سے یہ لوگ بالکل انجان ہیں لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے سجدے کیا کیجئے روح ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں خیام کرتے تھے جیسے خیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبہ رکو ہوتا تھا ویسا اتنا لمبہ سجدہ ہوتا تھا بہت آرام و احتمینان کے ساتھ تھا سے پیرم لاتے ہیں جیسے خیام کر رکو ہوتا تھا جیسے جوانا تھے جیسے جیسے من Design جیسے کچھا